اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے آٹھ سو نووت حدثنا قطیبت قال حدثنا صفیان عن عبید اللہ بن عبداللہ یزید بن الاسمی عن میمونة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد جافا بين یدئی حتی لو ان بہمتن ارادت ان تمر تحت یدئیہ مرت حضرت میمونة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازووں کو علاہدہ رکھتے یعنی حضور علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو اپنے یہ جو بازو ہیں تو اس کو آپ اپنے فصلیوں سے ملاتے نہیں تھے بلکہ اس کو الگ رکھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ رکھا کرتے یہاں تک کہ اگر بکری کا بچہ چاہتا تو آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزر سکتا تھا یعنی ہاتھوں کو زمین سے قریب نہیں رکھتے تھے پسلیوں سے ملاتے نہیں تھے اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے اتنا ڈسٹنس اور اتنا فاصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اتنا گیپ رکھتے تھے اگلی حدیث پاک نمبر ہے آٹھ سو نوات حدثنا عبداللہ بن محمد لنفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا ابو اسحاق عن التمیمی الذي يحدث بالتفسیل عن ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم حدثنا ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم من خلف فرائیت بیاض ابطیہ وہو مجخن قد فرج یدیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کرتے ہیں کون ابو اسحاق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحابی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کی روایت کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیچھے کی جانب حاضر ہوا میں جو ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں پیچھے کی طرف سے آیا یعنی حضور پاک علیہ السلام جو ہے نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے تو انہوں پیچھے سے آئے تو میں نے جو ہے آپ کی بگلوں کی سفیدی دیکھی حضور علیہ السلام کے بگل مبارک کی سفیدی دیکھ لی آپ نے پیٹ جو ہے اونچی کر رکھی تھی پیٹ مبارک کو اونچا کیا ہوا تھا سجدے میں اور دونوں بازو جو ہے الہیدہ رکھے ہوئے تھے الگ رکھے ہوئے تھے دونوں بازووں کو چپکا کر نہیں رکھے تھے بلکہ دونوں بازووں کو کیسا رکھے تھے الگ رکھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بگل مبارک کی سفیدی بھی دیکھی یعنی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کس قدر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے پسلیوں سے رانوں سے زمین سے الگ رکھتے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے اگلی حدیث پاک کے نمبر ہے آٹھ سو انکانوے